اسلام علیکم میں عبدالسطر آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تارک مطین ہمارے ساتھ ہیں اسرائیلی اخبار میں ایک مضمون شایع ہوا اس کے بعد تلت حسین نے کیا کیا عمران خان صاحب کے بارے میں اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے تو عمران خان صاحب کو پاک اسرائیل تعلقات کے لیے موضوع ترین شخصیت قرار دیا گیا ہے دیکھیں پہلے دماغ یہ کہوں گا کہ زیادتی ہے تارک دسان صاحب کے ساتھ ایسی کچھ ہماری صحافی اور یوٹیوبر بغیرہ ریسنٹلی بھڑتی کی گئے پی ٹی وی میں ٹیلیویجن کے کچھ لوگ یوٹیوب پہ کام کرنے والی کچھ لوگ یہ پی ٹی وی میں بھڑتی کی گئے ان سب کے ساتھ زیادتی ہے کیوں یعنی ان کو گڑ پہ رکھا جاتا ہے مگر یہ جو لوگ ہیں جو خاتون ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے یہ اسرائیلی بلوگر ہیں تو یہ خاتون جائیں ان کو آپ دیکھیں پی ٹی وی پہ ان کی خبر چلی پھر اس کے بعد ان کی خبر چلی تمام پرائیوٹ چینلز پہ اور پھر اس کے بعد تمام ویب سائٹس پہ ان کی خبر لگی اور لگا یہ بتایا یہ کہ اسرائیلی اخبار یہ کہہ رہا ہے ہمارے ہاں جو غیر سیاسی طاقتیں ہیں انہوں نے میڈیا تو ویسی ہمارا اس کی کوئی عقاد نہیں تھی بکاؤ میڈیا انتہائی درجے کا بے شرم قسم کا وہ تو جو کہہ دیا جائے وہ کر دے گا یہ تو ہمیں نظر آ رہا تھا اب یہ جو نیا سلسلہ یعنی یہ جو یوٹیوبر وغیرہ جو کہتے ہیں وہ ایک لڑکی برہنہ بھاگری تھی وہ وزیراعظام اس کے چوتھے فلور پر چھلانگ ماری کود گئی یا ایک عورت جو ہے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی سیاست سے دور کہ جی وہ لباس اتار کے ناؤزو باللہ جانماز وغیرہ عبادت وہ گھٹیا پن وہ سب چل رہا تھا لیکن اتنا گھٹیا پن دکھانے والوں کو بھی یعنی وہ دونم بڑیے ڈانس وہ کپڑے وغیرہ سب اپنی خاندانی تربیت وغیرہ سب دکھانے والوں کو بھی یہ پبلسٹی جو ان خاتون کو ایک دن میں مل گئی یہ نہیں ملی یہ زیادتی ہے تلت صاحب نے یہ جو باقی تھے دو روپے کے چار والے مطلب یہ جو چلڑ سے بھی سستے ہوتے یہ تو جیسے تھے ویسے تھے لیکن تلت صاحب جو ہیں ان سے زرہ کچھ کم برے تھے پچھلے کچھ عرصے میں تلت حسین صاحب نے جس طرح سے وہ تنا ہر بخص کا سو روپے وہ ایک مال بیچنا تھے ہر مال کا دو روپے ہر مال کا سو روپے وہ ہر بخص کا سو روپے تلت صاحب نے جو ریٹ لگایا تھا وہ بلگل اسی طرح کا کام ہے اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں وہ بلگل سوفیسٹیکیٹڈ بن کے ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی بڑا کام نکال کے لیائیں اب انہوں نے اس ویلاغر کی چیز پوسٹ کی اور کیا لکھا اوہ مائے گاڈ اچھا وہ اسے اوہ مائے گاڈ جس طرح سے تلت صاحب نے لکھا نا تو مجھے لگا یہ مطلب کوئی انتہائی زنانہ قسم کی روح ہے میں نے یہ اوہ مائے گاڈ کی اسطلاح جو ہے وہ خاص طور پر استعمال کرتے ہو دیکھا ہے اوہ ایم جی اچھا اوہ مائے گاڈ بھی پرنگا نا اوہ ایم جی یہ وہ جو نہیں ہوتی انتہائی پاپا کی پری ٹائپ کی لڑکیاں جنہیں آپ انڈیا پاکستان میں دیکھتے ہیں اوہ ایم جی کچھ پن ہونی ہوتے ہوئے دیکھیں تو ایسا یہ چنہتا ہے اوہ وہ بلکل ہو سکتا ہے کہ تلت صاحب کی وال پہ جا کے آپ ڈھونے ہیں آپ کو تو مل جائے گا مجھے تو انہوں نے بلوک کر دیا بچہ عرصہ پہلے تو آپ کو یہ اوہ بغیرہ یہ بھی مل جائے گا یا ہاؤ کیوٹ اور ہاؤ نائس ٹائپی چیزیں بھی مل جائے گی تو ہو سکتا ہے کچھ تبدیلی آئی ہو تو یہ بھی تلت صاحب کی وال پہ ہوا ہو تو بہرحال یہ جو خاتون تھی ان کے کیس میں تلت صاحب نے یہ کیا ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے کیا جیسے دنیا نیوز نے خبر لگائی اسرائیلی بلوگر جی اب یہ خاتون جو ہیں ان کا تعلق اسرائیل سے نہیں ہے یہ خاتون غالباً آزربائیجان کی ہے ٹھیک ہے اور بیسٹ ان بریسلز تو اسرائیلی بلوگر لکھ دیا اب ہمارے ہاں غیر سیاسی طاقتوں نے جو ہدایات دیں اس پہ چینلز کی زلط کا سلسلہ غلط خبر کے ساتھ وہ جاری ہے پہلے یہ جاری کیا گیا blogs.israel times.com جو بلوگ سیکشن ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے ہمارے ہاں کچھ جو تھے وہ چاؤنگ پاؤنگ کرنے والے صحافی جو تھے وہ آگئے کہ جی دیکھیں اسرائیلی اخبار دیکھیں اسرائیل کا ایڈیٹوریل دیکھیں یہ بھی نہیں بتا کہ ایڈیٹوریل کیا ہوتا ہے ایڈیٹوریل اٹریبیوٹ نہیں کیا جاتا کسی انڈیویجول کی رائٹنگ کے ساتھ ایڈیٹوریل ہوتا ہے اخبار کا thought reflection ٹھیک ہے تو اس اخبار کی طرف سے لکھا گیا ہے اداریہ اچھا جو کولم ہوتا ہے وہ کسی مستند نام کا رائٹ اپ ہوتا ہے اوپرڈ ہوتا ہے اس کی رائے ہوتی ہے اس کی کمنٹری ہوتی ہے وہ کولم ہوتا ہے بلوگ جو ہے کوئی انڈیویجول نے ان فارمل سٹائل میں ایک چیز لکھی ہے اس میں کچھ انفرمیشن ہوتی ہے اس کی رائے ہوتی ہے یہ بلوگ ہے ان لوگوں کو یہ فرق بھی نہیں پتا تھا وہ جی دیکھیں اسرائیلی اخبار نے کہتی ہے ٹائمز اف اسرائیل اچھا سب سے بڑا مزہ مجھے بات کا آیا کہ یہ لوگ اسرائیلی اخبار کی لکھیوی بات کو بطور گواہی بھی پیش کر رہے ہیں وہ ابھی کیسے لوگ ہیں کہ یہ اسرائیلی اخبار کو بھی انہوں نے اببو بنا لیا ہے اسرائیلی اخبار کی لکھیوی بات کو میرے امنان خان تو سچ نہیں بولے گا اسرائیلی اخبار سچ بولے گا تو اسرائیلی اخبار کی لکھیوی بات کو انہوں نے گواہی بنا لیا وہ تابش آشمی کے شو میں جاوید شیخ آئے تھے غالبت تو جاوید شیخ کو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو انکل بول دوں کیا بولوں تو اس نے ازرائی مزاق کا تھا کاش آپ میرے اببو ہوتے کاش آپ میرے اببو ہوتے یہ وہ حالت ہو چکی ان لوگوں کی کہ انہوں نے اسرائیلی اخبار کو بھی اببو بنا لیا یا ورنہ اسرائیلی جھوٹے ہوتے ہیں یہود و نصارہ اسرائیل تمہارا دوست نہیں ہوسکتا پہلے یہ وہ آلی باتیں کرنے والے لوگ تک تو ایک تو یہ کام ہوا لیکن یہ تو انڈیویجول ہے نا اگین انڈیویجول ہے نا لیکن اسرائیلی اخبار نے لکھا ہے اچھا اسرائیلی اخبار کیا لکھ رہا ہے کہ عمران خان شیپ اپ کرتا ہے پاکستان کا اسرائیل سے متعلق تاریخی موقع تو اس سب کو معلوم ہے فلسطین کاؤز کا بہت بڑا حمایت ہی ہے اور اس کے بعد لکھا گیا ہے کہ عمران خان نے بھی ہمیشہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی غزہ میں اسرائیلی مظالم کے مضمت اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی مخالفت کی یہ بھی لکھا ہے اور عمران خان نے اپنی حکومت میں خارجہ تعلقات کے حوالے سے منطقی پولیسی اختیار کی اور عوامی بیانات اور پسے پردہ سفارتکاری کے درمیان توازن برقرار رکھا انہوں نے نہ صرف روایتی اتحادیوں سعودی عرب اور چین کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کی بلکہ ساتھی ملکی مفاد میں مخالفین کے ساتھ بھی روابط قائم کیے ان کے اس انداز سے پتا چلتا ہے کہ عمران خان اسرائیل سے متعلق پاکستان کے موقف پر نظر سانی لینے کے لیے اپنے عوامی بیانات سے کہیں زیادہ کھلے ایسے ہی ڈفر ہے کچھ دن پہلے تک یہ لوگ گارڈین واری چیزیں اٹھا کے کہہ رہے تھے عمران خان طالبان کا حامی ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اسرائیل کا بھی حامی ہے اچھا اس بارے میں عمران خان کے لیے ایک گوائی حامد محیر صاحب کی صورت میں بھی ہے نا جب انہوں نے کہا تھا عمران خان کا آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ پاکستان کی ریاست اسرائیل قائد اعظم جو قائد اعظم کی پالیسی وہ ہماری حکومت کی پالیسی حامد محیر صاحب نے بھی یہ کہا تھا نا کہ باجوا صاحب سے ان کا ایک سلاف ہوا تھا ٹھیک ہے تو ہماری اسٹابلشمنٹ کی پرانی پالیسی ہے نا میاں نواز شریف نے جو اجمل قادری تھے آپ کو یاد ہے اجمل قادری انہوں نے بتایا فضل الرحمان کی جماعت کی طرف سے وزیر تھے کہ مجھے تو اٹھانوے ستانوے میں میاں صاحب نے بھیجا تھا اور میں وہاں جا کر ملاقاتیں کر کے آیا تھا تو میاں نواز شریف صاحب یہ کر چکے باقاعدہ ایک وزیر کو بھیج چکے تھے کہ سٹیڈی ٹور ہے آپ کا جا کے ذرا جائزہ لے کر آئیں چیزوں کا تو یہ کام کیا گیا تھا تو یہ جو عمران خان بھی یہ تمام چیزیں ڈال رہے ہیں اچھا یہ خاتون جائیں ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ یہاں سے ممکنہ طور پر کسی سیاسی شخصیت نے ان کو دیئے ہیں کچھ پیسے کیونکہ ان خاتون کا جو فائیور اکاؤنٹ اس پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ کالم لکھتی ہیں ایڈیٹر ہیں کس نے خود لکھا تو اس کو یہ ایڈیٹ وغیرہ کر کے اس کی نوک پلک سوار دیں گی پھر اس کے بعد یہ ریسرچ وغیرہ کر کے دیں گی اور ریٹ کیا لکھا ہوئے انہوں نے فائیور پی اپنے اکاؤنٹ میں چار پاؤنڈ وہ ایک ہزار چار سو باسٹھ تلے سٹھ روپے کے قریب دن تھے یہ ان خاتون کا ریٹ ہے ٹھیک ہے کہ اس میں ان کی سرویسز حاصل کی جا سکتی ہیں آپ دیکھئے کہ یہ جو گڑو والا ہوا یا وہ جو فان کرنے والی ہوئی یا وہ چوتھے فلور پر بیلے باز بھاگ رہی تھی یہ لوگ ہوئے بھولوالے کہ آج آپ نام نہیں لے رہے نہیں نہیں ملتہ برزی دادہ کی بات ہوئی میں یہ کہہ رہا ہوں ان لوگوں کا وہ ہے نا کہ کیا سب کو اتنی اہمیت دیں سب کو ہی بتا ہے تو یہ لوگ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کو پیسوں بغیرہ کے حساب سے تو چیزیں عمران خان صاحب کے خلاف بولنے پر زیادہ بہتر میدیں لیکن کیا ان میں سے کسی کو بھی یہ فیم ملا ایک دن میں کہ پاکستان یہ تمام چینلز پر ڈسکس ہو رہے ہیں اچھا یہ فیم ہے آپ کی خیال میں جو ان خاتون کو ملا یہ فیم نہیں تو اور کیا ہے ان خاتون کے ٹویٹر اکارون پر جا کے اگر آپ دیکھیں نا آپ کے ٹویٹر پر کتنی فالورزیں ہیں ایک سو امتیالیس چالائس آپ آپ کتنے ایکٹیو ہیں ٹویٹر پر بہت کم آپ کیا بین اقوامی اخباروں میں لکھتے ہیں نہیں ملکل نہیں ان خاتون کے بین اقوامی اخباروں میں لکھنے کے باوجود اتنا کچھ ہونے کے باوجود کتنے فالوئرز ہوں گے ٹویٹر پہ ہزاروں میں ہونے چاہیے میں نے کچھ دیر پہلے چیکیا 364 فالوئرز تھے ممکنہ اب کچھ نون لگی لوگوں نے کچھ لوگوں نے ان کو مزید فالو کر کے 400 455 پہ پہنچا دیا 364 فالوئرز تھے ان کے اور کب سے ٹویٹر پہ موجود ہیں 2019 سے جو چار پاؤنڈ والی بندی ہے وہ یہ کام ہوا ہے انہوں نے کچھ لکھا ہے کہ ایسی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ عمران خان نے گولڈ سمیت فیملی کے ذریعے اسرائیلی حکام کو پیغامات بھیجے اور پاکستان اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے پر غور کرنے اور پاکستان میں مذہبی موقف کو اعتدال پر لانے کے لیے اپنی رضا مندی کا اشارہ کیا اچھا یہ مطلب لا ہی کہاں سیں یہ چیزیں اطلاعات ہیں مطلب یہ چار پاؤنڈ والا معاملہ تھا ہر چیز پر لکھ کر بیٹھے ہوئی ہیں تو یہ کام بھی آپ کو مل جائے گا انہوں نے اپنے بائیوں میں خود کو میڈل ایسٹ کا ایکسپرڈ بھی لکھا ہوا ہے ٹویٹر پر جا کے جو جو ان کی ایکسپرڈیز ہیں وہ آپ کو نظر آ جاتی ہیں کہ کتنا لوگ بائی کرتے ہیں تین سو چونسٹھ فالورڈز کے ساتھ ہمارے ہاں کے کسی بھی بڑے صحافی کے جو فالورڈز ہیں نا پاکستان میں وہ ملینز میں ہیں اور یہ اس جگہ پہنچی ہوئی ہیں انہوں نے امران خان کے بارے میں لکھا اسی لیے وہ چیز زیادہ جھلکی ہے ان کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ان حالات میں ان کی یہ تمام چیز اٹھائی گست ہے وہ نون لیگ والے آ گئے یا کچھ لوگ آ گئے امران خان اسرائیلی ایجنٹ نکلا طلعت صاحب آ گئے وہ ایک پرانی تصویر انہوں نے لگائی ہوئی ہے مولانا اسرار احمد کی اور اسرار احمد صاحب کی تصویر لگا کے انہوں نے ایک بار پھر یہ بتا دیا کہ جی وہ امران خان کے بارے میں کیا بات ہوتی تھی یہ سلسلہ پرانا ہے آپ اسی طرح سے دیکھیں تو وہ پھر آپ کو پرانی تصویروں میں کیا نہیں ملتا نواز شریف نے کس سے پیسے لیے تھے مصامہ بن لادن سے ایجنسیوں سے ہمارے یہاں تو عدالتوں کی فیصلوں میں موجود ہے کہ ایجنسی کے سربراہ نے بتایا تھا کہ پیسے لیے نواز شریف تو پرانی جیزوں میں آپ کو جو جو ملے گا وہ تو ایسا بڑا کمال ہے کہ کیا کچھ نہیں ہوا اب اسرار صاحب نے جو کہا تھا ڈاکٹر سعر احمد نے وہ کیا تھا وہ ان کا ایک تجزیہ تھا اسی طرح سے حکیم سعید صاحب نے جو کہا وہ کیا تھا تجزیہ حکیم سعید صاحب کی ایک رائے تھی ایک تجزیہ تھا اسی طرح سے عمران خان کے بارے میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے اور دنیا بڑ سے مل جائیں گے مطبع آج کی دنیا میں خالد بیدون ہوئے یا دیگر لوگ ہوئے وہ کہیں گے کہ عمران خان جو ہے وہ مسائل کا حل ہے یہ آپ کو ہر طرح کی لوگ مل جائیں گے اور وہ اپنی اپنی رائے رکھتے ہوں گے لیکن اس وقت آپ کو مولانا تارک جبیر صاحب مل جائیں گے محمد علی مرزا صاحب مل جائیں گے آپ کو ہر طرح کی لوگ مل جائیں گے تو انڈیویجنز کی رائے کو آپ کیا آسمانی صحیفہ بنا کے پیش کریں گے لیکن اسی طرح سے ہمارے ہاں آئینور بشیروبہ جو ہے اس کی رائے کو ریاست نے بقاعدہ کوئی مقدس رائے مان کر پیش کیا ہے حضرت تارک مطین تھے گفتگو آپ نے ملائزہ فرمائی اجازت دیجئے اللہ حافظ